آج انشاءاللہ جس سورے کی تلاوت کی جائے گی اس کا نام القارعہ ہے چونکہ یہ لبز اس سورے کے بلکل آغاز میں آیا ہے اور یہی اس سورے کا نام پڑ گیا ہے یہ سورے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورے میں گیارہ آیتیں ہیں اس سورے کا جو نام ہے وہ گویا اس سورے کے مضمون کا عنوان ہے کیونکہ اس سورے میں تذکرہ ہے قیامت کا اور قیامت کی ہولناکی کا اور قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات کا قرآن کریم میں قیامت کے لیے مختلف نام استعمال کیے گئے ہیں اور ہر نام قیامت کی کسی نہ کسی جہت اور کسی نہ کسی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے یوم التناد وہ ندا کا دن ہوگا پکارے جانے کا دن ہوگا یوم الحشق کی کھٹا کیے جانے کا دن ہوگا یوم الباس دوبارہ اٹھائے زندہ کیے جانے کا دن ہوگا یوم الخروج قبروں سے نکالے جانے کا دن ہوگا یوم التغابن جیت جن کی ہوگی ان کو ظاہر کرنے اور جن کی ہار ہوگی ان کو ظاہر کرنے کا وہ دن ہوگا یوم التلاق ملنے کا دن ہوگا یعنی اس دن جو لوگ عبادت کرتے تھے وہ بھی سامنے ہوں گے اور جن کی عبادت کو کرتے تھے وہ بھی وہیں پڑے ہوں گے سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو اس طرح اگر دیکھیں قرآن کریم میں جو نام قیامت کے لیے گئے ہیں وہ قیامت کے کسی نہ کسی وصف یا کسی نہ کسی جہد یا کسی نہ کسی جز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہاں پر جو نام ہے القاریہ القاریہ کے معنی آتے ہیں کھٹ کھٹانا دہلا دینا چوکا دینا کیوں تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھئے کہ قرآن دروازہ کھٹ کھٹانا آپ سو رہے ہوں رات میں پہلے سے کوئی اطلاع نہ ہو پہلے سے کوئی تیاری نہ ہو پہلے سے ذہن میں کسی کا کوئی خیال نہ ہو کسی کے آنے کا اچانک رات میں کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی کس طرح آپ بھڑا کر اٹھیں گے کس طرح آپ بسٹر سے کودیں گے یا پلنگ سے کودیں گے اور پھر کس طرح ایک دوسرے کو آپ دیکھیں گے کون آیا ہے اطلاع میں کیوں آیا ہے کیا مقصد ہے آنے والے کا تو اس وقت جو آپ کی پریشانی ہوگی اور اس وقت جو آپ کے دل کی قیفیت ہوگی جو آپ پر حیبت تاری ہوگی خوف آپ محسوس کریں گے وہ تھوڑا سا اس کا ایک گویا یہ قاریہ جو اشارہ جس کی طرف کر رہا ہے وہ قیامت میں اس سے کہیں زیادہ حول نہ کی ہوگی اگر آپ نے پہلے سے اس کی تیاری نہیں کی پہلے سے اگر آپ کو اطلاع نہیں پہلے سے آپ کے ذہن میں کسی آنے والے کا کوئی تصور نہیں تو اسی طرح آپ حرب رائیں گے اسی طرح پریشان ہوں گے اسی طرح حیبت زدہ ہوں گے اسی طرح خوف زدہ ہوں گے اور گھبرائیں گے کہ نکلیں کہ نہ نکلیں دروازہ کھولیں کہ نہ کھولیں لیکن بہرحال یہ لفظ اسی گھبراہت کی طرف اسی خوف کی طرف اور اسی حیبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ سورے جیسے کہ قرآن کریم میں جب کسی اہم واقعے کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے اس چیز کا پھر ایک سوال ہوتا ہے پھر اس سے بڑا سوال کیا جاتا ہے تو وہی طریقہ یہاں پر بھی اختیار کیا گیا ہے پھر اس سورے میں قرآن کریم میں آپ اور جگہ اگر دیکھیں جہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے تو ہر جگہ الگ الگ باتیں بتائی گئی ہیں جو اُزن پیش آئی ہیں جیسے یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي یَوْمَ لَا يَنْفَهُ مَالُوا وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَاللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ یَا اِذَا شَمْتُ قُوْبِّرَت اِذَا سَمَاءُن فَطَرَت یہ جو ونتیسوہ پارہ ہے اور تیسوہ پارہ اس میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے قیامت کی حولناتی کا تذکرہ ہے کیونکہ قرآن کریم میں توحید بھی ہے رسالت بھی ہے آخرت بھی ہے قصص بھی ہیں احکام بھی ہیں اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ قیامت میں پیش آنے واقعات پر مشتمل ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ابھی سورہ پڑھی گئی الہاکم التکاسر اب آپ دیکھیں دونوں میں ایک ربط بھی ہے خدا سے غافل کرنے والی چیز کیا ہے مقصد سے غافل کرنے والی چیز کیا ہے انجام سے بے خبر رکھنے والی چیز کیا ہے التکاسر مال و دولت کی کسرت کی طلب زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے ایک خوشگوار اور میریاری زندگی گزارنے کا موقع مل جائے دوسرے کے مقابلے میں پیسہ ہمارے پاس زیادہ آ جائے یہی وہ ریس اور یہی وہ مقابلے کی قیفیت ہے جس نے ہم کو اور آپ کو اللہ سے اور انجام سے اور دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل کر رکھا ہے اب اگر کوئی چیز آپ کو اللہ کو یاد دلا سکتی ہے مقصد کی طرف آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے مقصد کو آپ کے ذہن میں رکھ سکتی ہے اور انجام کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے وہ لا سکتی ہے تو یہ قیامت ہے جس طرح تکاثر یعنی دنیا کی طلب دنیا کی حوص دنیا کی حرص غافل کرتی ہے ویسے ہی قیامت اس غفلت سے آپ کو نکالتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح تکاثر کا مزاج ہمارا ہے جس طرح ہر وقت چوبیس گھنٹے دنیا ہم پر مسلط رہتی ہے دنیا ہی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں دنیا ہی کو دیکھتے ہیں اور دنیا ہی کو برتنا چاہتے ہیں اسی طرح چوبیس گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے قیامت کا تصور رہنا چاہیے اگر وہ تصور قیامت کا اسی درجہ کا رہے گا جس طرح دنیا کے تصور رہتا ہے تو انشاءاللہ ایک لمحہ بھی ہمارا غفلت کے ساتھ نہیں گزرے گا ایک لمحہ بھی خدا کی غفلت یا مقصد کی غفلت یا انجام کی غفلت کے ساتھ نہیں گزر پائے گا یہی وہ قیامت ہے کہ اس کو یاد رکھنے کی صورت میں ہم بہت سی چیزوں سے بس سکتے ہیں یہی چیز ہمیں شیطان سے بچائے گی یہی چیز ہمیں گناہوں سے بچائے گی یہی چیز ہمیں نافرمانیوں سے بچائے گی یہی ہمیں قیامت کا یہ یقین اور قیامت کا یہ احساس اور قیامت کا اپنے اوپر تاریخ کر لینا اور اس کی حلناکی کو اور اس کی حیبتناکی کو چوبیس گھنٹے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا یہ ایک قدم بھی ہمارا نافرمانی کی طرف نہیں بڑھنے دے گی تو تکاثر کے مقابلے میں قیامت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر القاریہ جو نام لیا گیا کہ یہ دلوں کو جھنجور دے گی دل کو دہلا کر رکھ دے گی اس طرح خوف میں مقتلا کرے گی کہ اس سے بلکہ کوئی خوف نہیں ہو پائے گا تو یہ گویا اس سورے کا جو مضمون ہے جو موضوع ہے وہ قیامت ہے اب اس کی تلاوت کرتے ہیں بقیہ چیزیں ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ واضح ہوتی جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ القاریہ تُمَا الْقارِعہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعہ يَوْمَ يَكُونُ الْنَّاسُ كَالْفَرَاشِ المبسوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ قَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُمُّهُ هَابِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةِ نَارٌ حامیة صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ الْقَارِيَةِ یعنی کھٹ کھٹانے والی چیز دہلا دینے والی چیز بس اتنا ذکر ہے الْقَارِيَةِ یعنی القیامة قیامت مَا الْقَارِيَةِ اب سوال کیا جا رہا ہے خود ہی بتایا بھی جا رہا ہے الْقَارِيَةِ اس کے بعد سننے والے سے مخاطب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مَا الْقَارِيَةِ بتاؤ یہ قارِيَةِ ہے کیا یہ قیامت ہے کیا یہ ذکر کرنے کے بعد قیامت کا پھر قیامت کے بارے میں سوال کرنا یہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ آپ اب متوجہ ہو جائیں جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے اس کا خاص طور پر آپ کی زندگی سے تعلق ہے دنیا کی زندگی سے بھی تعلق ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی تعلق ہے اسی پر آپ کی کامیابی کے دار و مدار ہے اور اسی بات پر ذرا سی بے توجہی وہ آپ کو ناکامی کے گرہوں میں ڈال دے گی تو چوکرنے ہو جائیے متوجہ ہو جائیے کان کھول لیجئے دماغ کو بھی یکسو کر لیجئے پوری طرح یہ بات سننے کے لیے تیار ہو جائیے یہ کوئی معمولی بات نہیں کہی جا رہی ہے بڑی اہم بات ہے جس کا خاص طور پر آپ ہی سے تعلق ہے تو مل قاریہ کیا ہے وہ قیامت کیا ہے وہ قاریہ پھر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ جتنا وہ بتایا گیا اتنا ہی آدمی جانے گا تو پہلے کہا قیامت یعنی القاریہ قیامت کا نام پھر کہا مل قاریہ یہ قیامت ہے کیا یہ قاریہ ہے کیا وَمَا أَدْرَاكَ اور پھر کہا جا رہا ہے آپ کو کہاں سے معلوم ہوگا آپ کو کون بتایا گا کہاں سے آپ جانیں گے مل قاریہ کہ یہ قیامت ہے کیا ہم بتائیں گے تب ہی تو جانیں گے ہم خبر دیں گے تب ہی تو جانیں گے ہم آپ کے علمے لیں گے تب ہی تو آپ جانیں گے ورنہ کہاں سے آپ جان لیں گے یہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا یہ ایسی چیز ہے جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تو یہ تو جتنا ہم بتائیں گے جتنا ہم علم میں لائیں گے اور ہم جب علم میں لائیں گے تب ہی لوگ اس سے واقف ہو پائیں گے تو اب ہم آپ کے علم میں یہ بات لارہے ہیں کہ قیامت کیا ہے اب قیامت کے تعریف کرایا جا رہا ہے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے قیامت میں پیش آنے والے واقعات کو سنایا جا رہا ہے تو پہلی چیز القاریہ قیامت ملقاریہ کیا ہے قیامت بتائیے کیا ہے اب آپ اس سوال پر آپ جب کسی مخاطب سے کسی سامے سے جب اس طرز گفتگو اس طرح کی گفتگو کی جائے گی اور اس کے سامنے ایک سوال رکھا جائے گا تو وہ واقعی وہ سوچنے پر مجبور ہوگا وہ ذہن لگائے گا وہ اس پر توجہ کرے گا وہ اس پر غور کرے گا لیکن اس کا غور کرنا اس کا توجہ کرنا اس کا جواب تلاش کرنا یہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں کیونکہ آگے خود یہ اللہ تعالیہ فرما رہا ہے وماد راکا آپ کو کہاں سے معلوم ہوگا آپ کو کون بتائے گا آپ کے علمے یہ بات کیسے آئے گی کہ ملقاریہ خیامت کیا ہے کیا سوچنے سے آپ سمجھ جائیں گے غور کرنے سے کیا اس تک پہنچ جائیں گے یہ تو ہم بتائیں گے یہ تو ہم آپ کے علمے لائیں گے پھر فرمایا اب تعروف کرائے جا رہا ہے کہ ہے کیا سوال پر سوال کرنے کے بعد آپ کو پوری طرح متوجہ کرنے کے بعد چونکانے کے بعد غور کرنے غور کرنے پر آمادہ کرنے کے بعد اب تعروف کرائے جا رہا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبسوط میں نے کہا نا قلعہ نے کر رہی میں مختلف موقع سے آئے جہاں قیامت کا تذکرہ ہے مختلف انداز سے مختلف باتیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے یوم یکون یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اور لوگوں میں آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں سبھی ہیں الناس تمام کے تمام لوگ کالفراش جو کل تک اپنے پاؤں پر چلتے تھے اپنے ہاتھوں سے پکوتے تھے اور اپنی طاقت پر اتنا گھمن کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ان کو دی بھی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنا لیا کرتے تھے جنہوں نے جو سمندر پر سمندر میں تیرتے تھے فضا میں اوتے تھے نہ جانے کیا کیا کرتے تھے لیکن آج ان کی حالت کیا ہوگی آج ان کی قیفیت کیا ہوگی کالفراش سب اس سے کہنا چاہیے کمزور اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ پتنگہ ہے وہ خود ہی مر جاتا ہے اس کو تو مارنے کی بھی ضرورت نہیں پہتی آپ صبح دیکھئے برسات کے موسم میں جب پتنگوں کی بھرمار ہوتی ہے ایک بلب جلتا ہے تو سیکلوں کیا ہزاروں کیا لگتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر بلب پر پتنگیں ہیں جھن کے جھن ہوتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ سب زمین پر صبح جھاوو سے ان کو پہنچ جھاوو دیجئے تو معلومت ہے اتنا ڈھیر ہو جاتا ہے تو کتنی کمزور مخلوق تو کہا کہ اس وقت لوگ تو بڑے اتراعہ کرتے تھے اپنی طاقت پر اپنی زہانت پر اپنے علم پر اپنی عقل پر اپنی قوت پر اپنے وسائل اور ذرائع پر ان کی حالت اس دن کیا ہوگی کل فراش پتنگوں جیسی ہوگی المبسوس جو بکھرے ہوئے ہوں گے اب یہاں پر پتنگوں کا جو لفظ آیا ہے دوسرے میں کل جراد ٹڈی کا لفظ آیا ہے ٹڈیوں کا لشکر چلتا ہے ایک سٹار چلتا ہے ایک ہی جہد میں چلتا ہے اور اتنا وہ ایک دوسرے سے ملا با ہوتا ہے کہ ٹڈی پر ٹڈی ہوتی ہے ٹڈی دل مشہور ہے پتنگیں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں وہاں پر کہا گیا ٹڈی دل کسرت بتانا مقصور ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے فراش پتنگیں ٹڈی دل جیسا تو ہوں گے لیکن جس طرح ٹڈیاں ایک جہد میں چلتی ہیں ایک رخ پر سب چلتی ہیں یہ حال ان کا نہ ہوگا ان کا حال پتنگوں کی طرح ہوگا جو بکھرے ہوگے جس کا مجیدر ہوگا ادھر بھاگ رہا ہوگا یہ حال ہوگا یہ کیفیت ہوگی ڈر خوف اس کی وجہ سے جس کو جو رخ ملے گا جو سمت نظر آئے گی جو جگہ خالی دیکھے گی اور جہاں سے اس کو ذرا سی امید نظر آئے گی کہ شاید یہاں کچھ نجات کا موقع مل سکے یہاں شاید کچھ آسانی اور رہت کا موقع مل سکے وہ ادھر بھاگے گا تو یعنی پتنگوں کی طرح بے سمت بھاگ رہا ہوگا اور ٹڈڈی دل کی طرح جھنکے جھنکی شکل میں ہوگا یہ قبر سے نکلنے کے وقت ہوگا جب قبر سے نکلیں گے تو یہ صورتحال ہوگی جس طرح قبریں ایک دم سے ہٹیں گی اور ان قبروں سے آدمی نکلیں گے اور ایک قبر سے پتہ نہیں نجانے کتنے کتنے لوگ نکلیں گے اور نکل کے پھر جس طرح وہ بھاگیں گے تو وہ کیفیت وہ ہوگی جو پتنگوں کی ہوتی ہے یہ صورت ہوگی اس وقت اس کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَال سب سے کمزور چیز سب سے ضعیف سب سے گویا لاغر سب سے بیکار پتنگے اس کے بعد سب سے مضبوط پہا پہا سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہے کہا کہ وَتَكُونُ الْجِبَال اور کیا حال ہوگا پہاوں کا جن کو بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے کہ ان کو ہلایا نہیں جا سکتا ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور جتنا بزن لات دیا جائے پہاوں کا سر جھگ نہیں سکتا ان کا کندھا نیچے نہیں جا سکتا ان پہاوں کا یہ عالم ہوگا کَلْعِحْن جس طرح کے المنفوش دھنی ہوئی رنگین روئی ہوتی ہے یا دھنا ہوا رنگین اون ہوتا ہے ریشہ ریشہ الگ ہوتا ہے جب دھنا جاتا ہے اس کا ریشہ ریشہ الگ ہوتا ہے وہ حیثیت پہال کی ہوگی یعنی ایک ایک زرہ ہوا میں اس طرح اوڑا ہوگا جیسا کہ دھن کی بھی روئی ہوتی ہے یا دھن کا ہوا اون ہوتا ہے یہ پہال کی حالت ہوگی تو تم اپنا انجام سوچ لو کیا ایسیت ہوگی تمہاری پتنگو سے بتر بے سمت بھاگ رہے ہوگے اور وہ پہال جن کے بارے میں خود تمہارا تصور تھا کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا ان کو تولا نہیں جا سکتا ان کی جہا نہیں بدلی جا سکتی وہ پہال روئی کے گالے کی طرح اوڑا ہوں گے جو دھنکا ہوا ہو اور رنگ برنگ کے معنی بھی یہاں پر لیے گئے ہیں اس طور پر کہ دنیا میں جتنے پہال ہیں ہم نے آپ نے بھی پہال دیکھا ہی کتنے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پہال سرخ ہوتے ہیں سرخ پتھر کے پہال کالے پتھر کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں جورپ اور امریکہ اور بعض ایسے علاقے ہیں وہاں سبز پہال بھی ہیں وہاں نیلے پہال بھی ہیں وہاں پیلے پہال بھی ہیں تو پہالوں کے مختلف رنگ ہیں کالا پہال سرخ پہال نیلہ پہال سبز پہال تیلا پہاہ اب یہ سارے پہاہ جب مل کر اڑیں گے تو رنگین اون جیسا ہوتا ہے وہ اس طرح نظر وہ آئیں گے جن کا ایک اکڑیشہ الگ ہوگا یہ تو قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے اور صرف یہی منظر نہیں ہوگا جیسے اور آیتوں میں اور منظر بیان کیے گئے ہیں اور صورت اس کی بیان کی گئی ہے اور اس کی ہولنا کی بیان کی گئی ہے اب اس کے بعد جو بات ہم کو اور آپ کو دعوت دے رہی ہے قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد بھئی قیامت سے اس طرح تو ہمیں آپ کو کوئی لینہ دینا نہیں کہ ہم وہاں بیبس ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے قیامت کو لے کر ہم اس کو روک نہیں سکتے ہم وہاں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اب اگر کوئی چیز قیامت کی اس ہولنا کی سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے اس ڈر اور خوف سے ہمیں باہر نکال سکتی ہے اور اس موقع پر ہمیں ہمارے دل میں اتمنان کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے اور ہمیں تسلی دے سکتی ہے اور ہمیں گویا اس وقت کی پریشانی سے نجات دلا سکتی ہے وہ ابھی دنیا میں ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے بس میں ہے ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے وہ جو ہم کر سکتے ہیں اس وقت کی حیبت تاکی سے اپنے کو بچانے کے لیے وہ وقت اگر نکل گیا تو پھر ہم نہیں بچا پائیں گے ابھی وقت ہے ابھی زندگی ہے ابھی عمر ہے ابھی صحت ہے ابھی حالات سازگار ہیں ورنہ زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کرنا چاہے نہیں کر سکتے وقت ملتے ہوئے بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے طاقت رکھتے ہوئے بھی تو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے کہ اتنے لوگ ہمیں دنیا میں ایسے دکھتے ہیں ملتے ہیں کہ زندہ ہیں کر سکتے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں توفق نہیں ملتی یا صحت اجازت نہیں دیتی یا حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ دل و دماغ ان کا صحیح کامی نہیں کر رہا ہے وہ تو دوسری فکروں میں مبتلا ہیں ان کو تو ہوش بھی نہیں ہے قیامت کا قیامت یاد بھی نہیں آتی وہ اتنا الجھنوں میں اور اتنی پریشانیوں میں اور اتنی دشواریوں میں مبتلا ہیں کہ سب کس بھولے ہوئے ہیں تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے آ تیاری کر لیں تیاری کے جو تحریفہ بتایا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ فضل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ فضل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی نہیں چلتی تعداد نہیں چلتی کسرت نہیں دیکھی جاتی اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی دیکھی جاتی تعداد دیکھی جاتی کسرت دیکھی جاتی تو صحت مند لوگ دولت مند لوگ باہیسیت لوگ وہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے اور وہاں پر بھی جنت میں سب سے اونچے مقام پر وہی ہوتے ایک دولت مند اپنے مال کی بنیاد پر اپنے مال کی وجہ سے بہت خیر کے کام کر سکتا ہے سمجھا پیسہ خوب باٹ سکتا ہے خوب کمبل تقسیم کر سکتا ہے خوب کھانے کھلا سکتا ہے خوب مسجدیں بنوا سکتا ہے خوب مدر سے چلا سکتا ہے کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا غریب بچارہ کیا کرے گا جس کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے وہ دوسروں کو کھا کھلائے گا جس کے پاس خود پہننے کو نہیں ہے وہ دوسروں کو کھا پہنائے گا جو اپنے بچوں کو دس روپے نہیں دے سکتا وہ دوسرے کے بچوں کو پانچ روپے کیسے دے گا دس روپے کیسے دے گا تو نیکیوں میں دولت مند پالا مار لے جاتے غریب بچارہ حسرت سے دیکھتا جاتا کیا یہ انصاف ہوتا اس کو دولت کس نے دی اللہ نے ان کو غریب کس نے بنایا اللہ نے تو کیا اگر دولت کی بنیاد پر اس کو جنت مل لئیے اور یہ اپنی غربت کی وجہ سے جنت سے محروم ہو رہا ہے تو یہ خدا کی ناانصافی ہوتی کہ نہ ہوتی کہی جاتی کہ نہ کہی جاتی اسی طرح ایک آدمی صحت مند ہے وہ دس رکعتیں کھڑے ہو کے پال سکتا ہے ایک بیمار ہے نہیں پال سکتا ہے دولت مند ہج پہ ہج کر سکتا ہے عمرے پہ عمرے کر سکتا ہے غریب آدمی طمنہ لیے دل میں بیٹھا ہوا ہے حسرت لیے دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ رو رہا ہے کہ نہیں جا پا رہا ہے جب وہ کسی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو روتا ہے ایک واقعہ یاد آ گیا گھرم سے نکل نہ جائے اس موقع پر وہ پہلے ہی سوئی ہم بتانے چاہیں گے اس سے اندازہ ہوگا جو میں نے کہا نا امیر اور غریب گنتی ایک حاکم تھا بادشاہ تھا مسلمان اس نے ایک مسجد بنوائی اور اعلان کیا کہ مسجد میں کسی اور کا پیسہ نہیں لگے صرف اور صرف میرا پیسہ لگے گا مسجد بنی بہت عالی شان اس نے مسجد کے دروازے پر ایک تختی لگوائی جس پہ اپنا نام لکھا رات میں جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پریشتہ آیا اور اس نے اس کے نام کی تختی ہٹائی اور اس کی جگہ ایک عورت کے نام کی تختی لگا دی وہ پریشان ہوا اس نے صبح اپنے پولیس جو بھی اس کے لوگ ہوں ہر کارے بلائیا کہا جا کے معلوم کرو کہ وہ تختی کیا بدل دی گئی ہے وہ گئے آگر بتایا کہ نہیں تختی تو وہی لگی آپ کے نام کی مطمئن ہو گیا ایک خواب ہے ایک خواب ہے پھر وہی خواب اگلی رات میں دیکھا کہ تختی اس کی ہٹی دوسرے کے نام کی تختی لگی پھر اس کو پریشان ہوا پھر اس نے جا کے کہا دیکھو تختی بدلی تو نہیں گئی ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ وہی تختی لگی ہے پھر تیسری بار خواب دیکھا اب اسے تھوڑا سا بیتمنانی ہوئی پریشان ہوا اس نے کہا اس پورے عراقے میں دیکھو کہ اس نام کی کوئی عورت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے اگر ہے تو اس کو لے کر آؤ اب سبھ گھر گھر تلاشی ہوئی ایک گھر میں اس نام کی ایک خاتون ملی کہا کہ چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے دربار میں اس خاتون کو لے کر دربار میں پہنچے لوگ باکشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ مسجد میں میرا پیسہ لگے تو تم نے پیسہ کیوں دیا اللہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید اس عورت نے بھی پیسہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام وہاں آتا ہے عورت نے کہا کہ سوالی نہیں اٹھتا میں تو کھانے کھانے کو مہتاج ہوں میں کہاں سے مسجد میں پیسہ لگاؤں گی اس نے کہا نہیں کوئی بات ضرور ہے تم نے کچھ نہ کچھ پیسہ لگایا ہے اس نے کہا نہیں لگایا پھر اس طرح کی بحث ہوتی گئی پھر اس عورت نے کہا کہ پیسہ تو میں نے نہیں لگایا لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس نے کہا وہ واقعہ کیا ہے عورت نے کہا کہ ایک دن میں جا رہی تھی میں جہاں کام کرنے جاتی تھی تو یہ مسجد راستے میں پڑتی تھی اور ہر بار جانے کے بقت مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کاش کے میرے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے تو میں بھی ایک مسجد بنواتی ایک طرف پیدا ہوتی تھی لیکن میں کہاں سے بنوا سکتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ میں جا رہی تھی تو ایک خچر رسی سے بندھا ہوا تھا سامنے ڈول رکھا ہوا تھا پانی کا بسی تنگ ہونے کی وجہ سے وہ خچر اس پانی کے ڈول تک نہیں پہنچ پا رہا تھا اور وہ خچر وہ تھا جو مسجد کے لیے ایٹیں اس کی پیٹ پر لات کر لائی جاتی تھی تو ایک دم سے مجھے یہ خیال ہوا کہ میں مسجد تو نہیں بنوا سکتی لیکن مسجد کے لیے ایٹیں لانے والے اس خچر کو پانی تو پلا سکتی ہوں بس میں نے وہ ڈول اٹھا کر اس خچر کے قریب کر دیا بس یہ کام کیا تھا بادشاہ نے اپنے بلایا وزیروں کو کہا کہ میرے نام کی تختی ہٹا کر اس کے نام کی تختی لگا دو کیونکہ اس کے اندر اخلاص تھا اس کے اندر تڑک تھی میں نے نام کے لیے مسجد بنوائی اپنا نام لکھوایا لیکن اصل اس مسجد کی حقدار یہ ہے کیونکہ اصلا دل سے یہ چاہتی تھی مسجد بنانا اور صرف اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بنانا چاہتی تھی لہذا اس کا حق ہے تو یہ دیکھ لیے یہ چیز ہے تو اگر ایسا ہوتا تو وہی دولتمند سب کچھ لے جاتے اسی طرح سیعتمند لے جاتے وہ زیادہ نفلیں پہتے زیادہ نمازیں پہتے زیادہ عبادت کر سکتے تھے زیادہ راتوں میں جا سکتے تھے جاک سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ انصاف کیا کمزوروں کو ان کی نیت پر دے دیا کمزوروں کو کم عمل کرنے پر دے دیا اگر اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے صحیح نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے صحیح جذبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ان کا کیا ہوا چھوٹا عمل ان کے بڑے عمل پر بھی بھاری پر جائے گا ان سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا یہ چیز ہے جو وزن کی اہمیت ہے تعداد کی اہمیت نہیں ہے کبھی اس پر نہ جائیے حدیث شریف میں کیا کسی بھی نیکی کو حقیر بس سمجھو چونکہ پتہ نہیں کون سی نیکی میں اللہ تعالی وزن پیدا کر دے تمہارے اخلاص کی دولت تو آپ خجور ایک خجور ایک کوئنٹل خجور ایک دولت مند ایک رئیس ایک سیٹ کوئنٹلوں خجور بات رہا ہے سمجھا آپ بات رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے اس کا تذکرہ اس کا چرچہ ہو رہا ہے اس کی ثقافت اور پیازی کا اور بات رہا ہے اور بات رہا ہے کہ صاحب مجھے الیکشن میں کھڑو بھی ہونا ہے مجھے مسلمانوں میں مقبول بھی ہونا ہے اور ایک بچارہ جس کے پاس ایک خجور ہے روزہ کھولنے کے لیے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک صاحب گزر رہے ہیں روزہ رکھنے والے وہ اپنی آدھا خجور توڑ کے آدھا اس کو کھلا دیتا ہے دنیا میں کوئی کسی کو خبر نہیں کہ آپ نے آدھا خجور اس کو کھلایا سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کا وہ آدھا خجور ان کے کوئنٹل اور خجور پر بھاری پڑ جائے گا تو یہاں تک حدیث شریف میں ہے لَا تَحْقِرَنَّ جَعْرَةٌ لِجَعْرَتِهَا وَلَا فِرْسَنَ شَاتٍ کوئی پلوسن اپنی پلوسن کو دینے کے لیے کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کے کھڑی کیوں نہ ہو آپ دیجئے لیکن اخلاص کے ساتھ دیجئے نیت کر کے دیجئے اللہ کے لیے دیجئے تو بکری کے کھڑ میں اللہ تعالیٰ وہ ثواب دے گا جو شاید بکری کی کلیجی اور اس کی اس کے بھیجے میں شاید وہ ملہب اس کو لے کر وہ ثواب وہ مزا آدمی کو نہ آئے جو اس کے کھڑ سے آ جائے گا اس کے کھڑ میں جو مل جائے گا وہ شاید کلیجی دے کر نہ ملتا اس کی سری دے کر نہ ملتا اس کے پائے دے کر نہ ملتا اگر وہاں پر اخلاص اور نیت نہ ہوتی وہ مل جائے گا اخلاص کی بدولت اس کے کھڑ میں جو کلیجی اور سری اور پائے میں شاید اس کو ثواب نہ ملتا تو یہ کسی بھی نیکی کو گوانا نہیں چاہیے نیکی کا موقع ملے فوراں اس کو کر جائیے کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ زندہ رہیں کہ نہ رہیں اس کو کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر شیطان آپ کے ساتھ لگاو ہے سیکن نہیں لگتا وہ خیال کو موڑ دیتا ہے اچھا بھلا آدمی نیکی کرنے چلتا ہے اور شیطان اس کو دوسری طرح پھر دیتا ہے پتہ نہیں کونسا خیال ایسا ہے ڈال دیتا ہے کہ وہ ہاتھ جو بھلا ہاں تھا کسی کو دینے کے لیے وہ ہاتھ پیچھے ہڑ جاتا ہے لہذا نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے دیر نہیں لگانی چاہیے تو اس کے بعد کہا اللہ بھاری ہوگا یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا گنتی کی جا رہی ہوگی تعداد شمار شمار کیا جا رہا ہوگا ایسا نہیں ہے جس کا اللہ بھاری ہوگا اب مخاری شریف کے آخری عزیز کیا ہے کلیمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا فرمایا کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تعالی کو بڑے محبوب ہیں زبان سے ادا کرنا بہت آسان بہت ہلکے اور لیکن ترازوں میں بہت بزنی ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کیونکہ اس کو پڑھنے کے لیے تذبیر کی بھی ضرورت نہیں پڑھتی ہے یہ تو آدمی چلتے پڑھ رہا ہے زبان آپ کی موہ کے اندر ہی چل رہی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں جان رہا ہے تو اس میں جو اخلاص ہے وہ شاید تذبیر لے کر پڑھنے میں بھی اخلاص نہ ہوگا کیونکہ تذبیر نظر آتی ہے بہت سے لوگیں تذبیر باتیں بھی کرتے جاتے ہیں تذبیر کے دانے بھی چلتے جاتے ہیں دنیا دیکھ رہی کتنی تذبیر پڑھ رہے ہیں تو تذبیر کا مظاہرہ یہ بھی ایک مظاہرہ ہے تو ہر کام چھپ کر ہونا چاہیے چھپا کر ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوش پہنچتا ہے تمہارے دل کے تقوی تقوی سے مراد کیا وہ نیت وہ جذبہ وہ کیفیت اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے قیامت کی تیاری اسی جذبے سے ہوگی اسی نیت کے ساتھ ہوگی خدا سے اسی تعلق کے ساتھ ہوگی تب آپ قیامت میں کامیاب ہو پائیں گے تو فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا اور میں نے کہا نا کہ عمل میں جو وزن پیدا ہوگا وہ کس سے پیدا ہوگا نیت سے اور اخلاص سے پیدا ہوگا جتنی نیت میں صاف ہوگی ستھری ہوگی اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوگی تو وہ سمجھ لیے عمل چھوٹا سا نجانے کتنی طاقت رکھے گا اور کتنا وزن اس کے اندر پیدا ہو جائے گا فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّازِيَةِ وَحِي شخص ہوگا جو کیا ہوگا ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کی من پسند ہوگی جو چاہے گا ملے گا جو آرزو ہوگی پوری ہوگی جو خواہش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا قرآن کریم وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِ اس دن وزندار چیز کون سی ہوگی وہ چیز ہوگی جو حق ہوگی اس دن وزندار چیز کون ہوگی جو حق ہوگی حق کا مطلب چاہے کہ ایمان کی حالت میں کی گئی ہو شریعت کے مطابق کی گئی ہو اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو بہت سے اچھے کام ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں بساوقات ہم سے اچھے کر جاتے ہیں دیکھئے منگل میں کتنی پوریاں بڑھتی ہیں کتنی سبزی بڑھتی ہے کتنی سبیلیں لگتی ہیں کتنا شربت تقسیم کیا جاتا ہے اور جو وہاں پر کھڑے ہو کہ پلار ہیں وہ دوسرے ہیں لیکن جو پیسہ دے رہا اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کس نے پیسہ دیا کس نے سبیل لگائی کس نے پوریاں بٹوائی معلوم بھی نہیں ہے خاموشی کے ساتھ ایک آدمی کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے ایمان شرط ہے اور ایمان ہے اللہ کے لیے بھی ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق تب اس میں وزن پیدا ہوگا ورنہ وہ وزن دیر دیئے کم ہوتا چلا جائے گا جتنا بھی ان چیزوں میں کم ہی آئی اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کہ جس کا ترازو یعنی ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا عمال تو بہت ہوں گے سمجھا یہاں سے وہاں تک ڈھیر ہوگا لیکن بے وزن ہوں گے بے وزن کیوں نیت نہیں تھی اخلاص نہیں تھا وہ کیفیت نہیں تھی وہ جذبہ نہیں تھی ریاکاری تھی دوسروں کو دکھلانے کے لیے شہرت کے لیے نام کے لیے کام اتنا سا ہوتا تھا اتنی بڑی خبر چھپوائی آتی تھی اعلان کے ساتھ کمبل بڑھتے تھے خود کھڑے ہوتے تھے نجانے کتنے فوٹو ان کے کھشتے تھے پوسٹر لگتے تھے اشتہار بازی ہوتی تھی وہ سب دنیا میں ہو گیا دنیا کے لیے کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نواز دیا شہرت مل گئی عزت مل گئی مقبولیت مل گئی الیکشن تم نے جیٹ لیا کمبل باٹ کر یہ سب کروا کر اب یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو تو جس کا ترازو کا پلہ کیا ہوگا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ایک کھائی ہوگی اب یہاں پر لبز امو استعمال کیا گیا ہے دیکھئے بچہ جب کہیں ڈر محسوس کرتا ہے خوف محسوس کرتا ہے تو اس کو ایک ہی پناہگا نظر آتی ہے ماں کی گود کہیں سے بھی کوئی در کی چیز دیکھے گا بے اختیار بھاگے گا کدھر اپنی ماں کی طرف کہ وہ اس کے لیے محفوظ جگہ ہیں لیکن وہی محفوظ جگہ جب کھائی ہو اور کھائی بھی کہے کی ہو آٹھ کی ہو تو پھر کہاں پناہ ملے گی کہاں اس کو محفوظ جگہ نظر آئے گی تو یہاں لفظ ام بہلا بلیت استعمال کیا گیا ہے فَأُمُّهُ حَابِيَ اس کی جو ماں ہوگی اس کا جو ٹھکانہ ہوگی اس کی جو پناہگاہ ہوگی اس کی جو سب سے محفوظ ترین جگہ جس کو وہ سمجھ رہا ہوگا وہ محفوظ نہیں ہوگی وہ کوئی گود نہیں ہوگی جو اس کو دوسروں کے نقصانات سے بچا لیں حَابِيَ وہ تو ایک گھوہ ہوگی ایک کھائی ہوگی نہایت گہری کھائی اس کے بعد سوال پھر کیا جا رہا ہے اس کھائی کی اہمیت بیان کرنے کے لئے اس کھائی کی خوفناگی بیان کرنے کے لئے کہ وَمَا عَدْرَاكَ ماہی ہے جانتے ہو وہ کھائی کہے کی ہوگی کیسی ہوگی وہاں سبزہ نہیں ہوگا وہاں گھاس نہیں ہوگی وہ کوئی وہ وادی نہیں ہوگی کہ جہاں پر تم تفریق کے لئے جاتے ہو سہر سپاٹے کے لئے جاتے ہو وہ کوئی کشمیر کی وادی نہیں ہوگی سلوزہ لینڈ کی کوئی وادی نہیں ہوگی یورپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وادی کا بلکہ وہ نارن حامیہ وہ ایک دہیکٹیوی آگ ہوگی جس سے وہ پوری وادی بھری ہوگی صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين